جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور زبردست طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ بیسیکلی ایچ پیل کا پی ایل ایس سیونگز اکاؤنٹ ہے اور اگر ہم نارمل الفاظ میں بات کریں تو یہ بیسیکلی ایک طرح کا سیونگ اکاؤنٹ ہے ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور یہ بیسیکلی ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر اگر آپ اپنی انکم چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو چاہے وہ آپ کی سیلری ہو چاہے وہ آپ ویسے ہی جو ہے نا ڈیپوزٹ کر کے رکھتے ہیں بینک کے اندر تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو بیسیکلی بینک جو ہے وہ پروفٹ دے رہا ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا جو ہے وہ پی ایل ایس سیونگز اکاؤنٹ ہے یہ سیونگز اکاؤنٹ ہے ان میں سے اس کی ایک کٹیگری ہے اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ یہ بیسیکلی کیا اس کے اندر آپ کو کیا فیچرز دیے جا رہے ہیں آپ کو جو ہے اگر آپ اس کو مینٹین رکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا فیچرز آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اور اگر آپ اس میں بیلنس مینٹین نہیں رکھ رہے ہیں یا آپ اس میں جو ہے نا اکاؤنٹ اوپن کر کے جس جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے سب کیا کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم آج اس کے اوپر بات کریں گے تو فرسٹ اوپال یہاں پر جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل بٹن کا جو آئیکن ہے اسے پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن مل سکے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو حسن Centaur PAO یہ ایک سیمپل سا سیمپل سا سیمپل سا سیमپل آگا ریٹ آف ran دیتا ہے چاہتے ہیں اس کو دیڑا مجتمع ہے ہے ٹھیک ہے جسے ہم بیسیکلی کہہ لیں کہ جسے ہم سود کی زمرے میں ملا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو definitely آپ کی amount آپ رکھ رہے ہو آپ کو کام نہیں کر رہے اس کے اوپر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا definitely آپ کو return ہو رہا تو یہ طرح کا سود ہی ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج تو HPL کا جو savings account ہے PLS کا اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں HPL PSL savings account allows you to earn profit on a semi annual basis with unlimited transactions یہ کہہ رہے ہیں اس account کے اندر کی HPL کا PLS savings account ہے وہ basically آپ کو allow کرتا ہے profit earn کرنے پر کس basis کے اوپر semi annual یعنی کہ ہر چھے مہینے بعد ٹھیک ہے ہر چھے مہینے بعد جو ہے وہ آپ کے account کے اندر جو ہے نا وہ آپ کی amount کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے کتنی amount اپنے account کے اندر maintain رکھی ہوئی ہے اس حساب سے وہ جو ہے نا آپ کو ہر چھے مہینے بعد یعنی کہ جو نا آپ کو profit دے رہے ہوتے ہیں آپ کے account کے اندر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس account کے through unlimited transactions بھی کر سکتے ہو نارمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو savings account ہوتا ہے وہ سہب transaction وہ آپ اپنے transaction کے لیے use نہیں کر رہے ہوتے وہ definitely آپ کا savings account ہے اس کے اندر آپ اپنے پیسے رکھتے ہو تاکہ جو ہے نا definitely بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی کہ اس کے اندر پیسہ رکھواتے ہیں تاکہ اس کے پر ان کو جو ہے rate of return ملے یعنی کہ ان کو profit ہو رہا ہو ٹھیک ہے savings account ہوتا ہی اس لیے اگر اگر کسی نے transaction والا account ملک کے transactions کے لیے account کھولا تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ current account کھولتا ہے جس طرح میں ہوں میرا خود جتنے بھی اگر banks میں account ہے وہ definitely current account ہے کیونکہ میں transactions کر رہی ہوتی ہیں payment receive یا send کر نہیں ہوتی ہے کسی یا online shopping کے لیے کسی نارملی لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو savings account ہوتا ہے اس کے اندر نارملی آپ کو transactions کی جو نا کہہ لیکن permission نہیں ہو رہی ہوتی ہے اگر ہوتی بھی ہے تو ایک limit ہوتی ہے اس کی کہ آپ ایک مہینے میں بھی ہے لیکن آپ کو ایچ بیل کا پی ایل ایسی ونگز اکاؤنٹ یہ چیز کا آفر کر رہا ہے کہ آپ ایک تو اس کے اوپر amount رکھنے کے اوپر buy annually یعنی کہ semi annually کا مطلب چھے مہینے بعد buy annually بھی کہتے ہیں ایسے یعنی کہ ہر چھے مہینے بعد آپ کو ایک تو وہ profit دے رہا ہوتا ہے آپ کے amount کے حساب سے اس کے ساتھ حساب آپ کو unlimited transactions کرنے کی بھی جو نا وہ آپ کو اس کے اندر جو نا سہولت دی جا رہی ہے کہ آپ payment send کر سکتے اور receive کر سکتے ہو اور بھی بہت ساری transactions کر سکتے ہو اس کے بعد اور features دیکھ لیتے ہیں آپ کو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ open an account with just pkr 100 آپ سو روپے میں اپنا یہ account savings account open کر سکتے ہو اس کے بعد enjoy the benefit of unlimited transactions وہی والی بات آگی کہ آپ جو ہے unlimited transactions کا جو نا benefit لے سکتے ہو اسی account کے اندر savings account کے اندر ایک تو آپ کو profit ہو رہا ہوتا ہے definitely اور ساتھی ساتھ آپ unlimited transactions کر سکتے ہو اس کے ساتھ profit payout on semi annual basis آپ کا جو profit payout ہے جو آپ کو اس account کے اندر پیسے رکھنے کے اوپر جو آپ کو profit مل رہا ہوتا ہے definitely آپ savings account اس لیے کھلوا رہے ہو کہ آپ کو profit ہو تو وہ basically آپ کو ہر چھ مینے بعد جا کے ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ how to apply apply کیسے کرنا ہے جو sole proprietor ہیں یعنی کہ جو خود کا business کر رہے ہیں وہ خود کے مطلب اپنے business کے مالک ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ یا تو اپنا original اپنا جو ہے نا ارنی ڈی 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 ڈ دیں گے with verified copy ٹھیک ہے اس کی tested copy کے ساتھ اس کے بعد request letter ہوگا ان کا وہ جو ہے وہ کہنا میں وہ بینک کو دیں گے اس کے بعد Copy of n-t-n certificate جو آپ business کر رہے ہو کوئی بھی آپ کا کاروبار ہے اس کا definitely n-t-n number ہوگا ٹھیک ہے جو اسی سی بھی سیکیورٹی ایکسچین کمیشن آف پاکستان سے شائع ہوتا ہے وہ اس کا انڈین نمبر کا انڈین سرٹیفیکیٹ دو گے آپ اس کے بعد ایڈ ڈاکومنٹس آف انڈیویڈال جو بندہ یہ اکاؤنٹ کھلوار ہے اس کے خود کے پرسنل ڈاکومنٹس جہاں وہ دینے ہوں گے آپ کو اس کے بعد پارٹنرشپ فرم سو پروائیڈ اب جو وہ ایسے بزنسز جو پارٹنرشپ کر کے چلنے جیسے دو لوگ یا دو تین لوگ مل کے آپس میں کوئی بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ یہ والا کاؤنٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے ان کو کیا چیز چاہیے ان کو کیا چیز دینی پڑے گی بینک کو اٹیسٹڈ کاپی آف سرٹیفیکٹ آف ریسٹریشن یہ چیز دینی پڑے گی اٹیسٹڈ یعنی کہ اٹیسٹ ہوئی ہوئی کاپی چاہیے سرٹیفیکٹ آف ریسٹریشن کی اس کے بعد سرٹیفائیڈ کاپی آف پارٹنرشپ سے ہم نورملی سٹام پیپر کہتے ہیں وہ بسی کے لئے ہوگا اس کی جو ہے سرٹیفائیڈ کاپی چاہیے اس کے بعد لیٹر آف پارٹنرشپ یہ چیز چاہیے آپ کو بینک کو چاہیے اس کے بعد کوپی آف انٹین سرٹیفیکٹ آپ لوگ کو بزنس اگر آپ پارٹنرشپ میں کہا رہے ہو تو اس کا ایک انٹین نمبر ہوگا وہ چاہیے اس کا سرٹیفیکٹ چاہیے اس کے بعد ویریفائیڈ سین ایسی سین ایسی کاپی آف پارٹنرز جتنے بھی آپ پارٹنرز ہو آپس میں ان کی ویریفائیڈ سین ایسی کاپی جو ہے نا وہ چاہیے بینک کو اور اگر ایک کمپنی اپنی ایک بڑی کمپنی ہے چاہیے وہ پرائیویٹ ہے چاہیے وہ پبلک ہے وہ اگر اوپن کروارے ہیں تو ان کا سرٹیفیکٹ آف انکورپوریشن ان کی کمپنی کا یعنی ان کے جو فرم ہے اس کا سرٹیفیکٹ اس کے بعد میمورینڈم آف اسسوسییشن یہ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے ہی شو ہوگا یہ میمورینڈم چاہیے بینک کو اس کے بعد آرٹیکلز آف اسسوسییشن یہ چیز چاہیے اس کے بعد سرٹیفائیڈ کاپی آف فارم ٹوئنٹی نائن فارم ٹوئنٹی نائن بیسیکلی جو ہے یہ رول ہے لاؤ ہے جو کہ بینک کی طرف سے ہوتا ہے اور یہ فارم آپ کو بیسیکلی بینک سے ہی مل جائے گا ٹھیک ہے آپ دیفنیٹی اگر جائیں گے ہاں پہ تو فارم ٹوئنٹی نائن لیکن یہ اس صورت میں کہ اگر آپ ایک کمپنی یا کمپنی جو ہے نا کھلواری ہے سیونگز ایک آنڈ اور یہ بہت کم ہوتا ہے ایک زہری سے بات ایک اگلہ بندہ ہی جو ہے نا کھلوارا ہوتا ہے اس کے بعد ویریفائیڈ سی این ایسی کپیز آف سیگنیٹریز جتنے بھی لوگ کمپنی کے اس اکاونٹ کو اندر یعنی کے اوپن کروا رہے ہیں ان سب لوگ کی وریفائیڈ سی این ایسی کپیز چاہیے اس کے بعد کپی آف این ٹین سیٹیفیکیٹ اینڈ ایسی سی پی ڈی سٹریشن جت آپ کی کمپنی کا این ٹین سٹریفیکیٹ ہو گیا اور اس کے بعد ساتھ ایسی سی پی کے ساتھ ایک کمپنی لنکڈ ہونے چاہیے پاکستان کے اندر اگر آپ کی کمپنی ہے تو اس کے ساتھ یعنی کے ان کا سٹریشن بھی چاہیے اس کے بعد نوٹ میں یہ لکھ رہے ہیں جتنی بھی لوگ چاہے وہ اکیلا بندہ ہے چاہے وہ پارٹنرشپ والے چاہے وہ کمپنی ہے انہیں اپنا یوٹیلیٹی بل پروائیٹ کرنا ہوگا چاہے وہ گیس کو چاہے بجلی کا ہو ان کی اڈریس ویریفیکیشن کے لیے تاکہ ان کا اڈریس ویریفائی ہو سکے اس کے بعد ڈاکومنٹس آف ادر سیکمنٹس ویل بھی اپلیکیبل ایس پر بینک پولیسی اور جتنی بھی اور سیکمنٹ کے ڈاکومنٹ ہوں وہ بھی اپلیکیبل ہوں گے جتنا کی بینکی پولیسی ہوگی اس کے بعد all profit payable is subject to زکاعت and government levies جتنا بھی profit payable ہوگا نا payable profit ہوگا یعنی جو آپ کے اکاونٹ میں آ رہا ہوگا وہ کس زمرے میں جا رہا ہوگا زکاعت کے زمرے میں اور مطلب کہ government levies جو ہوتی ہیں جو government آپ کو subsidies دے رہا ہوتا ہے levies دے رہا ہوتا ہے اس کے اندر جا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا how to apply کیا طریقہ اور اگر ہم faqs میں آ جائیں کہ یہ اس کے اکاونٹ کے لوگوں نے کیا کیا زیادہ کیا سوال پوچھتے ہیں اس اکاونٹ کے بارے میں یعنی پی ایل ایس کا جو saving account ہے ایچ بیل کا کہ ایچ بیل پی ایل ایس سیونز اکاونٹ can be opened by both individuals and non-individual entities لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے لوگوں کے لیے یہ والا کاؤنٹ ہے definitely وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اکیلا بندہ بھی کھلوا سکتا ہے یہ کاؤنٹ اور جو اینا کامپنیز یا partnership والے لوگ بھی جو اینا کھلوا سکتے ہیں اس کے بعد what are the features of an hbl pls saving first of all جو اس کے features کے بارے ہیں اگر بات کریں تو initial deposit requirement یعنی کہ جو initial آپ کی deposit ہونا چاہیے وہ 100 روپے کا ہونا چاہیے آپ کا 100 روپے سے account open ہوتا ہے لیکن وہ یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ however no initial deposit would be required for opening of accounts by وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے account opening کی کوئی initial deposit demand نہیں کیا جائے گا پہلے کون ہیں وہ لوگ مستحقین آف زکاة جو زکاة کے مستحق ہیں ان سے کوئی جانا initial deposit نہیں لیا جائے گا اس کے بعد students ہیں اگر وہ saving account کھلوانا چاہے ہیں ان سے بھی کوئی deposit نہیں لیا جائے گا employees of government اور semi government institution for salary and pension purposes وہ لوگ جو government employees ہیں یا semi government institution میں کام کر رہے ہیں جس طرح semi government universities ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح پاکستان کی اندر semi government university iub ہے بھاولپور کی تو بسی کے لیے اس طرح اگر وہاں پہ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس طرح میں بہت ساری سامنگ گورنمنٹ آ رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ لوگ اپنا saving account open کروانا چاہ رہے ہیں کس پرپرس کے لیے salary یا pension حاصل کرنے کے پرپرس سے اپنا saving card اکھلوانا چاہ رہے ہیں ان سے کوئی initial deposit نہیں لیا جائے گا including widows children of deceased employees eligible for family pension benevolent fund grant وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو government اور semi government کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہیں ایک تو بیوائیں شامل ہیں ان میں اور وہ بچے جو کہ basically government applies یا semi government applies کے بچے تھے اور ان کے اب والے جو ہیں وہ انتقال کر رہے ہیں definitely تو ان کی pension آ رہی ہے تو وہ اگر اس کے لیے اکاونٹ کھلوانا چاہ رہے ہیں یہ والا savings account تو ان سے کوئی initial deposit نہیں لیا جائے گا اس کے بعد اگلا فیچر کے ہے there is no minimum balance requirement for this account آپ کو جو ہے اس کے اوپر کوئی انہوں نے limit نہیں رکھی ہوئی HPL نے کہ آپ نے اتنا اکاونٹ جو ہے اپنا balance آپ نے اس کے اندر maintain رکھنا ہے definitely اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو آپ کو profit margin آپ کو زیادہ مل رہا definitely وہ جا تو آپ کا interest سود میں ہی رہے لیکن وہ جو لوگ اس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں تو definitely ان کے لیے یہ والی beneficial چیز ہوگی اس کے بعد unlimited transaction with no transaction charge on this account ٹھیک ہے آپ اس کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ آپ اس اکاونٹ کے تھوہ unlimited transaction کر سکتے ہو کسی بھی transaction charges کے بغیر ٹھیک ہے سب سے بڑا فیچر ہی اس اکاونٹ کا یہ ہے کہ آپ ایک saving account سے transactions کر سکتے ہو بینہ کسی transaction جانا charges کے اس کے بعد what is the profit payout frequency اب سب سے بڑا question یہ ہوگا کہ یار profit یعنی اس کی frequency کیا ہے کس طرح profit دیتا ہے تو اس کا جو profit payments are made semi annually یا buy annually بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو profit payment ہوگا system ہوگا جو آپ کو profit دیے جائے گا وہ آپ کا ہر چھے مینے بعد ہوگا تو یہ تھی وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس اکاونٹ کے بارے میں اور اگر آپ اسے open کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ definitely اس ویب سیٹ پہ جا کے apply now پہ کلک کر کے اور یہاں پہ اس کے بعد یہ apply now پہ کلک کریں گے اور check mark box کو کلک کر کے آگے further on move کریں گے تو آپ کے سامنے ساری details جو ہیں وہ آپ کے سامنے یہ بتا دے گا تو i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو kindly لائک کیجئے گا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جزا کلا خیر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کیا ملتے ہیں